اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہم سب خیریت سے امید ہے ابھی سب خیریت سے ہوں گے اللہ اور اس کے حدیب اور پیاروں کے صدقے میں ذاکی کی تلاش میں آج جو ریسپی لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں وہ ہے کیک رسٹ کیک رسٹ جو ہے وہ نورمل آئل سے بنانے والے جو ہم کھانے بناتے ہیں میں اس سے بناؤں گی میں یعنی کہ کوکنگ آئل سے تو انگریڈینس بتا دیتی ہوں آپ کو ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ شاکمان شاہیم میں نے تقریباً سات عدد سات عدد پندے لیے ہیں تین سو گرام میرے پاس چینی ہے باریک دائی سو گرام میرے پاس کوکنگ آئل ہے اور ساڑھے تین سو گرام ہی میرے پاس میتا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ پانی کا استعمال کروں گی میں اور چند کترے جو ہیں وہ فریش لیمن کے ہیں جوس کے اس کے اور یہ لیمن ایسنز ہے یہ تو تھے انگریڈینس تو پھر اپنی ریسپی کا پکائدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ شاکمان شاہیم سب سے پہلے کوکنگ آئل چینی سب کچھ میں نے پہلے ہی ناپ کے رکھا ہوا تھا ناپ کے تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے اور بننے میں آسانی ہوئے موجود ہم ہم اپنی مشین کو آن کرتے ہیں کٹ جی ایک ایک انڈا میں اس میں جارتی جو جو ہمیں تقریباً سال مدد ہے میرے پاس اندے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیے ہیں ایک ایک دنگیں ڈال دی ہیں ہمیں سات مدد جو ہے اب اس کو میں اتنی دیر تک بیٹھ کریں گے کہ یہ نفیصہ ہو جائے جب پہ یہ ڈبل ہو جائے گا تو پھر اس وقت میں ملتے ہیں لفی ہو چکا ہے ماشاءاللہ ایسے ڈبل ہو چکا ہے تھوڑا سمیں اس کو اور کروں گے بیٹھ اس کے بعد پھر ملتے ہیں اب ہم اس میں چند کترے لیمن اسنس کے ڈالیں گے اور اسی طرح چند کترے فریش جوز لیمن کے اب ہم اس میں ڈالیں گے بینے تا جی یہ میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پورڈر جب ملتہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دو چمچ کھانے والے پانے کے لگائیں گے پیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہ میں نے ایک پریلی تھی اس کو میں نے آئل لگا کے پیپر لگا کے بٹر پیپر تو میں نے رکھتی ہے اب اس میں میں میزہ ڈالوں گی اور اس کو اوون میں رکھتی ہوں اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا ایک سو اسی ڈگری پر تقریباً یہ پیمتالیس منٹ تک کیک جو ہے وہ تیار ہوگا جی یہ دیکھو جی صاحب اس کی آئین شکل ایسے تار آنی چاہیے اس کی اور یہ ہم نے ڈال دیا پانی مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ٹری میں نکال لیں گے بس مجھے اس میں اسی ہوئی ہے لیچی کی جو خوشبو ہے وہ پسند ہے تو میں نے کہا چلیں وہ بھی ڈال دیتی یہ اپشن ہے اگر چاہیں آپ تو ڈال لیں نہیں تو لیمن کا جو جوس ڈالا ہوا وہ ہی کافی ہے اس میں لے رکھ مال شاہی کیک کا میزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں تھوڑی دیر ہم اس کو اسی طرح رکھیں کہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب ٹھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کے پیسیز کٹ لوں گی جب بلکل اوون ہمارا ٹھنڈا ہوگا تو اس کو بلکل میں جو ہے پچاس اور ستر کے درمیان پری ہیٹ کروں گی دوبارہ سے تو پھر اس کو پشک کریں گے تاکہ اس کے کیک رسٹ جو ہے وہ ہمارے اچھی طرح تیار ہو جائیں اسی بیس سے جو میں نے بنایا ہے امیزہ ہے اسی سے ہمارا جو ٹی کیک ہے وہ بھی بنتا ہے پپ کیک جو ہے وہ بھی بنتا ہے اور کیک رسٹ بھی ایک ہی ڈو سے سارے چیزیں تیار ہو جاتے ہیں جی کیک ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو ٹریس سے باہر نکال کے اس کے پیسیز بناتی ہوں تو ملتے ہیں تو بھی دیر تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے بھی کتنا سوٹ ہے اندر سے اس کا دیکھیں وہ جو جا رہا ہے وہ کتنا اچھا بنا ہوئے جارنس کا ہم اس کے پیس کریں گے ہم اس کے پیس کریں گے ہم اس کے پیس کریں گے ہم اس نے سوٹ ہے ہم اس کے پیس کریں گے اتنے یہ خستہ اور مزے دار ہوں گے جی اس طرح کاٹنے کے بعد کیک رس کو میں لگاؤں گی اوون میں تو پھر ملتے ہیں تقریبا نادہ کھنٹہ میں اس کو لگاؤں گی دیکھیں اس کا جو اندر کا جالہ ہے وہ کتنا اچھا بنائے اور یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے ہیں جتنا دیکھنے میں اوون کا میں نے تیمپریچر بڑھا دیا ہے تقریبا نوے کرتی ہے اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے ہاتھ لگا کے تو تھوڑے ہارڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ دیر اور رکھوں گی تو پھر انشاءاللہ جب میں ڈی شوٹ کرتی ہوں تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے مزے کے ہیں اور دونوں طرف سے کتنے خوبصورت ہیں کلر میں بھی اور ذائقے میں بھی اور اتنے ہلکیں ہیں کہ آپ کھائیں جب بنائیں گے تو مزہ آئے گا یہ تو تھی آج کی ریسپی ہماری کیک رس کی کیسی لگی آپ کو دعوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ اپنوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اب آپ لوگوں سے میں چاہوں گی اجازت اللہ حافظ